مجھے صاحب ایک چیز اور سمجھ میں آتی سوسائٹی میں خاص طور سے ایک بڑی پرابلم میں نے دیکھی ہے کہ جو لوگ مداریس کو ڈونیشن دیتے ہیں یا زکاة دیتے ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہوں کہ کوئی بہت بڑا بوجھ اتار رہے ہوں لائن میں کھڑے کر کے زلیل کر کے چندے دینا ہے اس طرح کی روایتوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں ہر شہر میں کچھ بڑے لوگ ایسے ہیں جو بعض آپ تر لائن لگواتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور بہت ایسے لوگ ہیں جو لائن لگ کے زکاة لینے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں تو لینے والے اور دینے والے دونوں گھاٹے میں ہیں اس مانے کر کے کہ دونوں کی ایک نیت صاف نہیں ہے مجھے جو لگتا ہے کیونکہ دینے والا اپنی شہرت چاہتا ہے اور لینے والا یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی دروازے سے کچھ رقم ہمیں حاصل ہو جائے تاکہ مدرسے کے نام پہ ہماری زندگی گزر جائے سال بھر تو یہ دونوں کی نیتیں درست نہیں ہیں تو دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت درست کریں کہ ہم دے اللہ کے لئے رہے ہیں اور اللہ کا مال دے رہے ہیں ورنہ اس دنیا ہی میں اس کا فائدہ ملے گا آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے لینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ جو لے رہے ہیں وہ یہ غور کر کے لے کہ ہم لے رہے ہیں تو اپنی لئے لے رہے ہیں کہ مدرسے کے لئے لے رہے ہیں اللہ کے لئے لے رہے ہیں کس لئے لے رہے ہیں اور اگر اس کا صحیح مصرف اگر وہ اس کا نہیں ہے ان کے پاس اور وہ صحیح جگہ نہیں پہنچا پاتے ہیں تو وہ بھی دنیا میں بھی زلیل ہیں اور آخرت میں بھی ناکام و نا مراد ہوں گے ایسے لوگ تو دونوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جو مالدار لوگ اپنی زکاة دینا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں زکاة دیں کہ جہاں اس کا صحیح مصرف ہو اور صحیح طریقے سے یہ خرچ ہو سکے ایسا تو نہیں کہ ہم غربت ایک شراب شراب پینے کے لئے غربت کے نام پہ زکاة دے رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک چور کو مدرسے کے نام پہ زکاة دے رہے ہیں اس کا ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم زکاة اسی کو جو دے اس کا مستحق ہے چاہے وہ غریب ہو فقیر ہو چاہے وہ مدرسہ ہو جو بھی ہو جو اس کا مستحق ہے وہاں تک کہ اس کو پہنچنا چاہیے